ہمارے ساتھ آج موجود ہے ریسپیکٹڈ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ اسلام علیکم میم کیسی ہیں آپ؟ علیکم السلام الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے لیکن یہ کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں اچھی ہوں جب قوم میں آدھی سے زیادہ آبادی دو وقتی روٹی چھوڑ کے ایک وقتی روٹی بھی نہیں کھا سکتے تو ہمیں یہ حق کی نہیں ہے کہ ہم جائیں کہ ہم اچھے کیونکہ ہم اور وہ ہمیں ایک یقصانیت ہونی لازمی ہے جی بالکل میں ایسے ہی ہے باہم اپنے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیں گی ہے میں آپ نے تعلیم کا کہاں سے آغاز کیا لہور میں ہی میری پیدائش ہوئی اور یہ میں نے دیکھا گوگل نے مجھے دس سال میری عمر زیادہ بتائی یہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں کوئی میری کالج میں داخل ہوئی وہ اس زمانے میں زیادہ مسلمان فاتح نہیں تھی دو سکول عورتیں شکرڈ ہاتھ اور کونونٹ لیکن میرے والدین نے مجھے انہی تین میرے میں دالا کیونکہ یہاں زیادہ مسلمان فتحیان جاتی تھی تو وہی سے کہ میں نے اپنے افتدائی تعلیم میں سر حاصل کی اور میرے سب سے زیادہ مارک آئے سکول میں مجھے بہت آپ یہ بس اللہ کی مہربانی تھی میں ایک دفعہ دیکھتی تھی کوئی چیز تو مجھے بھولتی نہیں تھی تو میں کوئی خاص تیاری کے بغیر بھی اللہ نے مہربانی کرتی تو میں وہ ایک جو یہ بورڈ سکولیشپ کو مجھے ملی تھے میں جب آگے کی تعلیم کے لئے تو سوچا کہ کیا تو والدہ میری چاہتی تھی کہ میں ہوم اکنامکس کروں یہاں ہوم اکنامکس کولیم میں آئے میں آگے کھلا تھا والد چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں کیونکہ میری دادی جو تھی وہ زچگی میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ان کا بچہ تھا بوبی ساتھ تو نہ میرے ڈاکٹری کی طرف کوئی روزان تھا تو میں نے تو پھر کنیٹ کالیج میں داخلہ لے گیا ان زمانوں میں کہتے ہیں کالیج بہت اچھا بیس ٹرائی لیکن کا سکول کالیج سمجھا جاتا تھا وہی سے میں نے اپنا بی اے تک کالیم حاصل کی اور وہاں بھی ایک پھر میں میں فرسٹ آئی بورڈ میں تصویر میری اخبار میں آئی بی اے میں فرسٹ آئی پھر یونیورسٹی سکولیشپ ملی کہ کسی شعبے میں بھی آکھ داخل ہو سکتا میاں نے اکھلا تھا ہمارا میس کمیونکیشن جس میں آپ سب لوگ جو ہیں تو پھر میں نے وہ میس کمیونکیشن جوین کیا وہ پنجاب یونیورسٹی کا پرانا تھا جو شعبہ وہاں سینٹ ہال کے ساتھ جو اب بھی ہے مال روڈ پیو روڈ کیا پھر بس وہاں پہلا سال میں نے کیا اس میں بھی میں فرسٹ آئی تو میری شادی ہو گئے تو وہ بیچ میں رہ گیا دو بچے ہوئے تو بچوں کے لئے ہوتے ہوئے تو بڑا مشجل ہوتا ہے کہ انسان اس طرف توجہ کرے تو شادی ہو گئے میں آئی علامہ اقبال روڈتے تو کہ میرے والدین کا تو گھر سیکرٹریٹ کے ساتھ تھا اور وہیں سے جھنڈا لگا کہ مسلم لیگ کا تھا سیول سیکرٹریٹ کی اوپر انہوں نے لگایا کذرینہ نے اور فاطمہ صورا اور وہ ہمارے گھر سے گئی بھاڑ کے اور وہ اوپر چڑھ گئی وہ بخاردان پر آرہے نہیں ہوتی اور مسلم لیگ کا جھنڈا تھا بھی پاکستان کا جھنڈا نہیں بنا تھا یہ انیس سو سنتالیس کی اوائل کی بات ہے وہ جھنڈا چڑھا دیا اور پھر سب نے نعرے لگایا پاکستان زندہ آباد بڑا جوش اور بلبلہ تھا تو باہر صورت جب میں نے اپنا بیے اور اس کے بعد یہ کر لیا میس کمیونکیشن میں پہلا سال تشادی ہوئی تو میں جاگر منزل میں آئی اور بچے بھی میرے دونوں وہیں ہوئے تو پیجیسن کالیج میں ان کو داخل کیا قریب تھا صبح لے کے جانا پھر دوپہر کو واپس لانا پھر شام کو لے کے جانا سارا دن اسی تک ہوتا میں گزر جاتا تھا یا کبھی کسی چیز میں اگر ان کو سوڑی چیز ضرورت ہوتی تھی کوچن کی تو میرے شوہر اور میں ہم مل کے گھر لے چیز البتہ بڑی کلاسوں میں جاتے تھے تو وہ میتھ وغیرہ ہماری سمجھ سے بالا تھا نیو میچ کا اپ کوئی سر ستم نکلا ہوا ہے مار گئے ٹھیک تھا دونوں نے اپنا پاس کر دیا وہاں سے تو پھر جب علامہ اقبال کی سو سالہ یومیں پیدائی منایا جا تو یہ گھر جو تھا یہ حکومت نے کہا کہ ہم نے میریم جمع تو سب سے ہم یہاں آگے گل بائد میں یہ سارا علاقہ جو تھا یہ رہائی تو اپسینتی ایٹ سے لے کے آپ دیکھیں تقریبا ہمیں یہاں پائنٹیس سال ہوگے اب یہاں پہ سوائے ہمارے دھر کے سارے بینک اور مکڈانلڈ اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو آمد و رخت بہت مشکل ہوگے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ شہر کے وسط میں ہے تو سہودے بھی بڑی ہے اور سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ میری نانی جو ہے ایک ہی بہنٹی میری شوال کہ وہ دو گھر چھوڑ کے رہتی ہے ان کا جھر کا پیدل کا فاصلہ ہے اور دوسرا مارکٹ کا حابیتہ سال کا فاصلہ ہے تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ میں بڑی آسانی رہتی ہے تو بس اللہ کا شکر ہے اچھا وقت گزر گیا زندگی جتنی ہے وہ اب گزر ہی رہی ہے لیکن اب تو جو بھی پہلے میں نے وقالت کی جس بچے میرے تھے کالیج میں تب میں نے وقالت کی پھر میں نے وقالت کی ڈگری لینے کے بعد جب یہ گئے امریکہ تو پھر میں ہارڈوڈ یونیورسٹی پہ ہارڈوڈ یونیورسٹی سے میں نے لگوی لی پھر میں واپس آئی پھر میں نے اس میں داخلہ لے لیا پی ایچ تی میں اپنی یونیورسٹی میں لیکن میرے شوہر جب ریٹائر ہو گئے کیونکہ یہ چیز جسٹس بھی رہے تو میں نے نہیں وقالت کرنے کا سوچا بھی میں نے کہا ایسے اگوش نمائی ہو اور پھر وہ کہیں گے جی دیکھیں علامہ اقبال کا خاندان یہ کام کر رہے تو باقی لوگوں نے کیا کر میں نے تب پھر شروع کی وقالت جب میرے شوہر ریٹائر ہو اور وقالت جب میں نے کی تو پھر کچھ ہرچے کے بعد اگالت میں ہو گئی تو پھر وہ پی ایچ تی میرا بھی اس میں رہ گئے اب میں نے پی ایچ تی کے لیے دوبارہ ریجسٹر کیا اچھا اب پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا میں انشاءاللہ ضرور کم پیت ہوگا اور تین سال کی اب پتہ نہیں تو آگئی ہے نہیں ماشاءاللہ تو تین سال کا وقت تو دین یہ بھی ویسا نہیں رہتا جو دوبارہ سے آپ کا بچمن آپ کے اوپر آجاتا ہے بہت ہی باتیں ہیں یہ یاد بھی نہیں رہتے اس کے لیے تھوڑا سمیند کی ضرورت ہے لیکن شاید اس وجہ سے نماغ جو کند ہو رہا ہے وہ ایسا نہ ہو کیونکر آپ جہن استعمال نہ نہ کریں تو زیادہ کند ہو جاتا جی بالکل اور مہم آپ نے جو اپنا کریئر ہے وہ شادی کے بعد سٹارٹ کیا آپ پڑھائی آپ نے مکمل کی مکمل آپ جو فیلڈ میں آئی وہ شادی کے بعد ہی آئی بہت بہت جس وقت میرے شوہر ریٹائر ہو گئے اور یہ بھی میں سمجھتی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت ہی بنائی تھی میرے شوہر سے میری عمر کی بہت تفاوات تفاوت کی جب وہ ریٹائر ہوئے اس وقت میں آرے تو تینکالیس سام کی ہوں گی اس وقت میں نے وقالت تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی نعمت بلکل ایسے ہی ہے تو وہ بہت سپورٹیو رہے ہوں گے آپ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت مرد تو گھر میں جب آپ کا مہمی تعاون ہو نا اپنا جو رشتہ ہے وہ اچھا ہو تو پھر انسان ہمیشہ اس سے فائدہ پہنچ تو میں سمجھتی کہ بہت ہمیں نے معاملت کی بہت اچھا وقت گزرا اور مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہماری عمر میں اتنی تفاوت ہے تو اب تو یہ ہے جب سے گزر گیا میرا خیال چار ساتھ ہو گیا اب بہت کمی زیادہ عمر بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو ساتھ چاہیے یہ البتہ ہے بات میرے لئے تسلی کی کہ میرے دونوں بیٹے گئے تھے باہر پڑھنے میں نے کہ جہاں بھی جائیں واپس یہ آنا جو کچھ آپ ہو آج تعلیل جو حاصل کی اس ملکی وجہ سے تو واپس یہ پہ آگئے دونوں آگئے ہیں اور یہ میرے ساتھ رہتے ہیں ایک طرف ایک کا گھر ہے دوسری پر دوسرے جب ان کا دل کرتا ملنے آجاتے یہ کم سے کم یہ ہے کہ موجود ہے بلکل ایسے یہ